موسیقی 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 بائیلوجیکل میتھرڈ یا سائنٹیفک میتھرڈ جیسے فیزیس ہے یعنی کہ کیمیسٹری ہے سائنس کی میجر یہ برانچیس ہیں اسی طریقے سے بائیلوجی بھی کیا ہے سائنس کی ایک میجر برانچ ہے یعنی کہ بائیلوجی کو تو مدر آف دا سائنس بھی کہا جاتا ہے بیکوز کہ بشمار برانچیس اس سے کیا ہو رہی ہیں نکل رہی ہیں تو بائیلوجی کے اندر بھی ان سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ وہ سائنٹیز اپنے اس پرابلم کو کیا کر سکے سالف کر سکے اب وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو سپورٹ لینی ہوتی ہے اپنے پرابلم کو حل کرنے کے لیے تو انہیں ہم کہتے ہیں سٹیپس آب بائیلوجیکل میتھرڈ اچھا یہ کسٹن اگزام میں بڑا سیمپل سا آتا ہے کچھ ایم سی کیوز بنتے ہیں شارٹ کسٹن کے طور پر آتا ہے کہ ڈیفائن بائیلوجیکل میتھرڈ سٹیپس آب بائیلوجیکل میتھرڈ تو آپ بائیلوجیکل میتھرڈ اور اس کے سٹیپس کے کیا کر دیں گے اونلی نیم لکھ دیں گے اب سٹیپس کون کون سے ہیں سٹیپس آب بائیلوجیکل میتھرڈ ایز گیون بلو بڑا سسٹمائز طریقے سے ان سٹیپس کو رکھا گیا سٹیپ بائی سٹیپ نمبر ون پہلا سٹیپ ہے جس ہم کیا کہتے ہیں آبزرویشن سیکنڈ سٹیپ ڈیٹا کلیکشن تھرڈ ہے ہمارے پاس ہائپو تھسیس فورت سٹیپ ہے ڈیڈکشن پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ نیکس سٹیپ ہے ریزلٹ پھر تھیوری اینڈ دین ٹو لاؤ فارمیلیٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس بیسک سٹیپس ہیں بائیلوجیکل میتھرڈ کے آئیے ان کا آور ریویو لے لیتے ہیں سرسری طور پر نیکس ٹائم میں ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے سٹیپس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اب جب سائنٹیس اپنی ریسرچ سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے آبزرویشن کرتا ہے بہت بین بائی آبزرویشن بہت سیمپل سی بات ہے آبزرویشن کا مطلب ہے یوز آف فائیف سینسیس وہ اپنے پانچوں ہوا سے خمسہ کو کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے یہ آبزرویشن ہے سیمپل سا کہ آپ فائیف سینسیس سے کیا مراد ہے فائیف سینسیس سے مراد ویجن دیکھنا ٹچ چھونا ٹیسٹ اس چیز کو چخنا سمیل کس قسم کی خوشبو آ رہی ہے بو آ رہی ہے اور پانچوں ہیں ہمارے پاس یعنی کہ ویجن ہو گیا ٹچ ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا اسمیل ہو گیا اور نمبر فیفت ہے ہمارے پاس ہیرینگ سننا آواز کیسی ہے تو یہ پانچ سینسیس کیا کر رہے ہیں یوز کرنے اور پانچ سینسیس کو یوز کرنے کو کیا کہتے ہیں آبزرویشن کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں آبزرویشن ہو گئیں وہ چیز آبزرو ہو گئی کہ آپ لیٹس سپوز ایک مینڈک کو دیکھ رہے ہیں آبزرو کر رہے ہیں ٹھیک نا تو کیسا ہے آپ نے ڈیٹا لگ دیا اگر کوئی چیز اس کی سکن کو آپ چھو رہے ہیں تو اس کی سکن کیسی ہوتی ہے سموتھ ہوتی ہے سلپری ہوتی ہے اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے کوئی بھی لیپ کے اندر کوئی چیز ہے اس کا ذائقہ کیسا میٹھا ہے کھٹا ہے کڑوا ہے سالٹی ہے وہ آپ نے لگ دیا اسمیل اس کی بو کیسی ہے ہیئرنگ آواز کیسی ہے ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں بیسیکلی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اس observation کے نتیجے میں وہ سائنٹس کیا کرتا ہے observation کے بعد hypothesis دیتا ہے Hypothesis Basically observation کی بنیاد پر ایک tentative intelligent guess ہے یہ intelligent guess in the form of statement ایک مفروضہ ہے ہائپوٹسیس دے دیا کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ریزننگ ہوتی ہے اچھا اگر ہم ہائپوٹسیس کی بات کریں تو ہائپوٹسیس کو بھی فردہ دو چیزوں میں کیا کر دیا ہے ڈیوائٹ کر دیا ہے ایک ہائپوٹسیس یعنی کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیو کہلاتا ہے تو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو کوالیٹیٹیو میں کوالیٹی کی بات چل رہی ہوتی ہے جبکہ کوانٹیٹیٹیو میں میجرمنٹ کی بات چل رہی ہوتی ہے پھر اس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہے مزید اس کو انیلیسیس کیا جاتا ہے اس کی ریزننگ کی جاتی ہے پھر اس ڈیڈکشن کو بھی دو گروپ میں کیا کیا ہے ڈیوائٹ کیا ہے ایک کہلاتا ہے انڈکٹیو ریزننگ کہلاتا ہے انڈکٹیو ریزننگ Inductive reasoning Inductive reasoning Specific to general بات ہوتا ہے Specific Specific to General کی طرف چلتے ہیں جبکہ جبکہ Detective میں General General to Specific بات چل رہی ہوتی ہے جسے مثال کے طور پر Specific سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس Cytocula The zoological name of Cytocula The common name is parrot توتے کی بات کر رہے ہیں کہ توتے کی باڈی کے اوپر wings یا feeders پائے جاتے ہیں تو جتنے بھی پرندے ہوں گے تمام کی باڈی کے اوپر feeders اور اس کے wings ہوں گے یعنی کہ Specific سے general اب آپ نے چڑیا کو دیکھ لیا پیسر کو دیکھ لیا آپ نے کولمبا کو دیکھ لیا different types کے peacock کو دیکھ لیا hubara buster کو دیکھ لیا eagle کو دیکھ لیا تو تمام کی باڈی پر کیا ہیں feeders اور wings ہیں اور deductive reasoning میں کیا ہوتا ہے general to specific جیسے ابھی ہم نے بات کی تمام پرندوں کے باڈی کے اوپر feeders اور ان کے wings ہوتے ہیں آپ ایک برڈ کو لے لیں ٹھیک ہے یہ تو جنرل بات ہو گئی اب آپ اس میں سے ایک برڈ کو دیکھ لیں یعنی کہ cytocula 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 parrot کی بات کر لیں اس کے باڈی کے بے کیا ہے feeders ہیں اور wings ہیں آپ نے کولمبا یعنی کہ کبوتر کو لے لیا تو اس کے باڈی کے اوپر feeders اور wings ہیں تو یہ reasoning دی جاتی ہے deductive and inductive اس کے بعد formulate کیا جاتا ہے ان کی بنیادوں پر experiment experiment لگایا جاتا ہے ایک control ہوتا ہے دوسرا experiment ہوتا ہے control normal condition کہلاتی ہے experiment جس چیز کے اوپر experiment کیا جاتا ہے یہ تمام باتیں details سے next lecture میں ہم discuss کریں گے simple سی example ایک malarial patient ہے ٹھیک ہے ایک malarial patient ہے اس کے blood کو check کیا اور ایک normal patient ہے اس کا بھی blood check کیا experiment کی بات کر رہے ہیں تو آپ جو malarial patient ہے اس کے blood کے اندر micro organism plasmodium discover ہوا جو control ہے اس کے body blood میں کسی بھی قسم کا plasmodium موجود نہیں ہے تو پھر result knowledge حاصل ہوتی ہے کہ malaria جو ہے plasmodium کی وجہ سے ہے جو control patient ہے اس کے blood میں کسی بھی قسم کا micro organism نہیں ہے اس سے یہ یعنی کہ نکلا مطلب کہ جو plasmodium ہے وہ malaria patient میں ہی پایا جائے گا normal body میں موجود نہیں ہوگا پھر test کیے جاتے ہیں conclusion فردہ نکالا جاتا ہے result experiment کی بنیاد پر ہوتا ہے conclusion جو ہے different experiment کا final result ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں conclusion کہتے ہیں پھر اگر یہ conclusion آپ کے hypothesis سے related ہے positive آرہا ہے hypothesis کے positive آرہا ہے تو وہ theory بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے theory اور پھر یہ theory اس میں مزید شک و شبات کی کو مختلف scientist اس کو شک و شبات کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا آیا اس کی theory صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر مزید وہ اپنے experiment شروع کر دیتے ہیں research شروع کر دیتے ہیں اگر کئی scientist ان چیزوں کو positive یعنی کہ ان result آرہا ہے اپنے experiment کے اندر تو theory authentic ہو کر لیں پروف کر لیں then to final step of the biological method is called law اگر ہم biology کی بات کریں تو biology میں بہت کم laws ہیں جیسے mendels laws ہیں ہارڈی وینبرگ law ہیں یہ اس لیے کم ہیں یہاں پر ہمیں چندی نظر میں آرہے ہوتے اس لیے کم ہے کہ life life جو ہے metabolic process ہے چینجس آتی رہتی ہیں تو اس لیے یہاں پر laws ہمیں کم دیکھنے میں آئے biological method کے اندر theories بیشمار ملیں گی اچھا physics اور chemistry میں اس لیے وہ nature کے قریب تر کیا ہیں تمام چیز ہیں یہ تو قدرتی ہے life life metabolic process ہے changing ہوتی رہے تو physics chemistry میں آپ کو laws زیادہ ملیں گے وہ اور مزید nature کی چیزوں کو discover کر رہے ہیں وہاں پر law koolamb law universal law ہے بیشمار types کے laws ہیں لیکن biology میں چند law ملیں گے mendels laws ہیں اور آپ کے پاس hardy and winberg law تو dear stone یہ ہمارے پاس simple اگر ہم اس کو summarize بائیلوجیکل میتھرڈ کو کوئی بھی اگر سائنٹیسٹ اس پرابلم کو سائنسی انداز سے سسٹمک وے سے کیا کر رہے تو وہ بائیلوجیکل میتھرڈ یا ادھر سائنسیس کو سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں وہ کن سٹیپس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس میں observation use of five سائنسی ڈیٹا کلیکشن اس کے نتیجے میں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے hypothesis intelligent گے سے ڈیڈکشن جو کے ریزنگ پر مجھ تملے ڈیڈکٹی 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 میں سپیسیفک جنرل کی طرف یعنی ریزنگ دی جاتی ہے ڈیڈکٹی میں جنرل ٹو سپیسیفک کی طرف اس ریزنگ کو پروف کیا جاتا ہے دین تو سٹار دا ایکسپیریمنٹ اینڈ میں ریزلٹ اور بہت سارے سیٹ اپ لگے ہیں تو ریزل کا کنکولیجن کلیا جاتا ہے اس ایکسپیریمنٹ کا دین تو فارمیلی تھیوری بہت سارے سائنٹیس اس تھیوری کو پروف کریں گے تو اس کو لاؤ کا رنگ دے دیا جاتا ہے تو دین سٹرن آپ کو امید ہے کہ یہ ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی پرویلم ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لگ دیجئے گا تو وہ پونسپٹ آپ کا کلیر کر دیا جائے گا تو نیکسٹ لیکچر میں ان تمام چیزوں کو ایک کر کے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس گئے یہاں پہ تو ہم نے آور ویو لے لیا کہ آبزربیشن کیا ہوتا ہے اس سنیریوں کے اندھ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے دیٹا کلیکشن کیا ہے دیڈکٹیو ان سنیریوں کے لیاز سے بات کریں گے تو امید ہے کہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے سر پروفیسر سغیر احمد کو اجازت دیجئے بچوں خوش رہیں خوش رہنے کی عادت بنائیں ایک کہ پاکستان کے ہر گھر میں ڈاکٹر ہمارا ہے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر پھیل جائیں گے ٹھیک اور ملک اور قوم کی خدمت کریں گے اپنے سر پروفیسر سغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ